اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ چھے کے پلیس میرا چینل سبسکرائب کر دیں بیل ایک ان کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نے ویڈیو کو نوٹفکیشن آل پر مل سکے تو اب بات کرتے ہیں آئیرن یعنی کھون کی کمی کھون کی کمی کن لوگوں کو ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اور اس کا حل کیا ہے کھون کی کمی ان لوگوں کو ہوتی ہے جن میں یہ علامات موجود ہو مثلا نیند بہت آنا جسم تھکا تھکا رہنا کوئی کام کرنے کو جینا چاہنا کھڑا اور بیٹھا نہ جانا گھٹنوں کمریاں پر جسم میں درد کا ہونا آنکھوں اور چھیرے کی رنگت کا پلہ پن آنکھوں کے سامنے اندھیرہ اور چکر آنا بھی پلو رہنا زرہ نہ چل سکنا تو یہ تھی اس کی آرامات اب بات کرتے ہیں کہ کھون کی کمی کیوں ہوتی ہے کھون کی کمی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے لیکن سب سے اہم وجہ میدے کا مسئلہ ہے کیونکہ میدہ انسانیزم کی ایسی مشینری ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے تو اگر آپ کا میدہ صحیح سے کام نہیں کٹتا آپ کو بوک نہیں لگتی تو آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو کھون کی کمی کی وجہ بن سکتی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اس کے پاس جائیں اس کو اپنے بیماری کے بارے میں بتائیں سمٹمز بتائیں تو وہ آپ کو کھون کا ٹیسٹ لکھ کر دے گا اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کھون کی کمی ہے یا نہیں ٹیسٹ زیادہ مینگہ نہیں ہے ڈیڑھ سو سے دو سو تک ہوں گا اور اسی حساب سے وہ آپ کو ڈرپ لکھ دے گا آئرن کی لیکن اگر آپ کی ریپورٹ میں کھون کی کمی آٹھ سے کم ہے اور پھر بھی وہ آپ کو ڈرپ کی وجہ میڈیسن لکھ کر دیتا ہے تو ڈاکٹر کو بتائیں میں مہر سے نہیں کھانا چاہتا ہے یا چاہتی مجھے ڈرپ لکھ کر دیں ویسے تو آئرن کی ڈرپ کا نام وینوفر ہے لیکن آپ ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن سے ہی لگوائیں تو بہتر ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور مجھے اپنی بیماریوں اور سکین اشوز کے بارے میں ضرور کومنٹ سیکشن میں بتایا کریں اوکے جی اللہ حافظ